کل حسن سکوائر پر جو ریاستی جبر اور دہشتگردی ہوئی وہاں ہمارے پر امن احتجاج پر انہوں نے دھوا بولا پولیس نے شیلنگ کی سٹریٹ فائر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بجارے نیتے پروٹیسٹر کو کس بے دردی سے وہاں انہوں نے مارا جبر کا نشانہ بنایا الحمدللہ ہمارے وقلہ دوستوں کی مدد سے انہوں نے قانون کا تحفظ کیا انہوں نے ان نیتے شہریوں کا تحفظ کیا ان کی بیل ہو گئی ہے اس ایف آئی آر میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا ہم سب کی بیل ہو گئی ہے اور عمران خان سے ہم پھر یک جیتی کریں گے دس بار نکلیں گے جب تک زمان پاک سے یہ پیچھے نہیں اٹ جاتے جب تک یہ آئین کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے اس ریاست میں دو دستور چل رہے اس وقت اس وقت قانون کی حکمرانی نہیں ہے ملک میں اس وقت ایک طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے ہم نکلیں اس کے لیے اور لڑیں گے مریں گے رکیں گے نہیں یہ نہیں روک سکتی ہمیں یہ نہیں روک سکتی انشاءاللہ ہم پھر نکلیں گے پھر احتجاج کریں گے یہ رائٹ ہے ہمارا آئین یہ رائٹ دیتا ہے ہمیں اور ہمارے حکلہ دوستوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس مشکل وقت میں اور کراچی میں اس وقت بہت زیادہ درجنوں کی تعداد میں ایف آئی آرے کٹی ہیں ہمارے کارکنان اس وقت بھی زیر حراست ہے سب کے لیے پوری جماعت اس وقت کوشش کر رہی ہے ان کو نکال رہے ہیں ہمارے وقلہ متحرک ہے اس وقت انشاءاللہ ایک ایک ورکر کے ساتھ پارٹی کھڑی ہوگی شکریہ دا یہ او اسیس پاکستانی ہیں میں قرم شہ صاحب نیا نام ہے اور میں صرف ایک میسیج